السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں سلام کرنا کسی دوست کا سلام کرنا یا دشمن کا سلام کرنا یا کسی مرہوم کو سلام کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے آپ کی خدمت میں چند تعبیریں اور آخیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں سلام کرنے کی چار وجہ بیان فرمائی وہ پیش کر رہا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آخیر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو پہلا خواب میں دوست کا سلام کرنا اگر کسی شخص سے نہ دیکھا کہ اس کا کوئی دوست ہے اور وہ خواب میں سلام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سلام کرنے والے دوست سے خوشی پائے گا یعنی جس نے خواب میں اس کو سلام کیا ہے اس کی جانب سے اس کو خوشی ملے گی کوئی اتمنان بخش یا کوئی خوش خبری ملے گی کوئی اتمنان بخش ادھر سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو اچھا خواب ہے دوست کا سلام کرنا خواب میں دوسرا خواب ہے دشمن کا سلام کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا دشمن اس کو خواب میں سلام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان دونوں کی جو دشمنی اور ناراضگی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی اچھا خواب ہے اور دونوں کی درمیان پیار اور محبت کا ذریعہ بنے گا یہ سلام انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا خواب ہے کسی اجنبی شخص کا سلام کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے اور وہ اس کو سلام کر رہا ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی مسافر اس کا دوست ہوگا کوئی اجنبی انسان اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا اور دوستی کا اس کی جانب ہاتھ بڑھائے گا یہ بھی اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور چوتھا خواب ہے بڑھے آدمی کا سلام کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی بڑھا بزرگ ہے اور وہ سلام کر رہا ہے خواب میں اس کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے عذاب سے امن میں سکون میں محفوظ رہے گا کسی بڑھے آدمی کے سلام کرنے کی تعبیر کتنی شاندار ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی ناراضگی اور غزب سے اور عذاب سے محفوظ رہے گا الحمدللہ اور پانچوہ خواب ہے جوان عورت کا سلام کرنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ کوئی لڑگی ہے جوان اور وہ اس کو خواب میں سلام کر رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیاوی ترقیات پائے گا دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کرے گا خوشی پائے گا خوشگوار زندگی گزرے گی اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن سلام کرنے کی خواب میں چار وجہ بھی بیان فرمائی وہ بھی آپ سن لیں پہلی وجہ ہے امن پائے گا خواب دیکھنے والا جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ امن اور سکون پائے گا زندگی میں آفات سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا بہترین تعبیر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہے تو کسی کا اس کو سلام کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جلدی یہ نکاح کے بندن بے بند جائے گا اور بہت جلدی یہ نکاح کی خوشی اور خوشخبری پائے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ترقی پائے گا اور اروج پائے گا ترقی کرتا ہی چلا جائے گا تنزلی سے آفات سے بلاؤں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا اور چوتھی وجہ خواب میں سلام کرنے کی یا کسی کا سلام سننے کی یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مالی اعتبار سے فائدہ پائے گا مالی منفعات اس کو حاصل ہوگی تو یہ چار وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں سلام کرنے کی بیان فرمائی اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور خواب دیکھا ہے اور آپ ہم سے اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا خواب اس انداز میں ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ آپ اس میں ہم کو یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ نے دیکھا یا غیر شادی شدہ نے کس وقت خواب دیکھا ہے جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیا ہے پہنچوی بات یہ بتائیں کہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور ساتوی بات یہ ہے کہ پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ فرائیڈے کے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ